تمنہ رکھتا ہے نیت کرتا ہے جب اسے مدینہ کی جدائی ترپانے لگتی ہے تو پھر وہ دیوانا کیا کہتا ہے آقا کی بارگاہ میں عریضہ لگاتا ہے اور وہ کیا کہتا سنیے گا دیوانا کہتا ہے کہ بہار خل دنظروں میں بسانے کی تمنہ ہے جتنے لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں اور جس جس در کے دل میں یہ تمنہ ہے وہ محبت کے ساتھ ہم کو سنانے کے لیے بلکہ آقا کو سنانے کے لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ بہار خل دنظروں میں بسانے کی تمنہ ہے بہار خل دنظروں میں بسانے کی تمنہ ہے بہار خل دنظروں میں بسانے کی تمنہ ہے مجھے بھی روزے آقا مجھے بھی روزے آقا پہ جانے کے تمنہ ہے مجھے بھی روزے آقا بہار خل دنظروں میں بسانے کی تمنہ ہے ہے لیکن ہی ہنپ لگے پھوچھنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ کوئی زیادہ آدمی کھا لیتا ہے تو پھر اس کو حسوس کس تمنہ ہے محبت سے مسکر آ رہے ہیں اچھے لگنا ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبت کے ساتھ یہ مزرا پڑھنے ہیں دیکھوں میں آپ کی آواز کتنی پیاری ہے ہمیں مت سنائیے حضور کو سنائیے محبت کے ساتھ یہ عریضہ لگائیے اگر پڑھنا تو بول ہو گیا تو انشاءاللہ مدینہ شریف جائیں گے کیا پڑھنا ہے مجھے بھی راہ سے آقا پہ جانے کے تمنہ ہے پڑھئے محبت کے ساتھ مجھے بھی راہ سے آقا پہ جانے کے تمنہ ہے علماء کرام ایک شیئر پڑھتا ہوں سنیے گا آپ لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں کیا ان لوگ بھی بول رہے ہیں دیکھئے کیسے بولتے ہیں ذرا کہہ دیں جو محبت سے سمار اللہ ہلکی سی آواز اور نکالیں کھانا پینا کھا کر آئے ہیں سب لوگ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ سنیں محبت کے ساتھ شیئر پڑھتا ہوں سنیے گا جسے چوما ہے آقا نے جسے چوما صحابہ نے جسے چوما ہے آقا نے جسے چوما صحابہ نے جسے چوما ہے آقا نے جسے چوما صحابہ نے جسے چوما ہے جسے چوما ہے آقا نے جسے چوما صحابہ نے ہے اسی پتھر کو آنکھوں سے لگانے کی تملہ ہے اسی پتھر کو آنکھوں سے لگانے کی تملہ ہے اسی پتھر کو آنکھوں سے لگانے کی تملہ ہے اور ایک شیئر سماعت کریں محبت کے ساتھ ذرا دل لگ رہا ہے تو کہہ دیں سباناللہ اور ایک بار کہہ دیں سباناللہ اب عاشق چاہ کہتا ہے سنیے گا بہت اچھا شیئر پڑھتا ہوں سنیے گا بہت سلام خریت سے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ بہت دور سے آئیں آپ لوگ مولا محبت تو سلامت رکھے ایک شیئر پڑھتا ہوں سنیے گا دیوانا کہتا ہے میں پھیروں دربدر اپنا یہ شہر اچھا نہیں لگتا بلا لیجے مدینے میں ادھر اچھا نہیں لگتا تلاش رزق کی مجبوری آگے سامنے برنا مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا اب دیوانا کہتا ہے اے میرے آقا دنیا کی الجھنوں نے ہمیں الجھا رکھا ہے آپ کا اشارہ ہو ان الجھلوں سے میں دور رہ کر مدینہ جاؤ مدینہ آ جاؤ یہ دیوانا کہتا ہے کہ غموں نے میرے ہونٹوں کا تبسم چھینے رکھا ہے سنیے گا اگر سینے کے اندر دل ہے اس دل میں آقا کی محبت انگڑائیاں لے رہے تو انشاءاللہ خاموچ نہیں بیٹھئے گا سنیے گا غموں نے میرے ہونٹوں کا تبسم چھینے رکھا ہے غموں نے میرے غموں نے میرے ہونٹوں کا تبسم چھینے رکھا ہے مدینہ میں مدینہ میں پہنچ کر موسکرانے کی تبسم چھینے رکھا ہے مدینہ میں موسکرانے کی تملنا ہے مجھے اور ایک بار کہیں دے سبان اللہ سنیے گا موسکرانے کی موسکرانے کی تملنا ہے دیوانا کہتا ہے گناہ کے سمندر سے نکلنا نکلنا چاہتا ہوں میں گناہ کے سمندر سے نکلنا چاہتا ہوں میں گناہ ہوں کے سمندر سے نکلنا چاہتا ہوں میں گناہ ہوں کے سمندر سے نکلنا چاہتا ہوں میں ترے سرکار ترے سرکار رمبر آسو بغانے کی تملنا نعرے تکویر نعرے عیسائلت مسلک اعلا حضرت مسلک اعلا حضرت امام محمد رضا کون فرین حضرت عظمت رضا بھاگل فوری نعرے تکویر نعرے نسالت مرکز نور درباد چمک کافی ہے مرکز نور ہے درباد چمک کافی ہے کھلتا ہوتا ہائے حساس محق کافی ہے ہر مسلمان کی تسکین بلو جاں کے لیے گمبدِ خزرہ کی بس ایک چلت 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 مجھے بھی روزہ آقا پہ جانے کی تمنہ ہے یہ ممبر شریف بنایا گیا اس لیے کہ یہاں پہ کوئی بھی مائک پہ ہو بہت دور سے بھی کوئی دیکھ سکے اس لیے بنایا گیا اب یہ ممبر کو اپنے ذہن میں رکھئے گا اور ایک شیر سرئے گا دیوانہ کہتا ہے نظر آئے جہاں سے گمبت خزرا صدا عظمت 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 وہیں پرے کی چھوٹا گھر بنانے کی تمنہ ہے وہیں پرے کی چھوٹا گھر بنانے کی تمنہ ہے وہیں پرے کی چھوٹا گھر بنانے کی تمنہ ہے مجھے بھی دو سے آقا پہ جانے کی تمنہ ہے